بسم اللہ الرحمن الرحیم سیاسی سرکرمیہ منصور راج کماری کی سکرتی ہوئی جماعت پریشانی کا شکار ہے ڈاکٹر فردوس آشک عوان سینٹ میں قائد حضب اختلاف بنانا ہماری جماعت کا حق تھا بلا بلٹو بھارتی وزیر اعظم نارندر موتی نے ایک بار پھر پاکستان توڑنے کا اعتراف کر لیا وائٹ ہوس کے سابق ڈاکٹر نے جو بائیڈن کی صحیح پر سوالات اٹھا دیئے ائر ہوسٹس کی حاضر دماغی اور بہادری نے نوے مسافروں کی جان بچا لیا خرے پتوں والی سبزیاں کھانے سے پٹھے بھی مضبوط ہوتے ہیں تحقیق انہوں نے تو جوتا پہنانے کے لیے بھی نوکرانی رکھی ہوئی ہے دنیا کی سب سے پہلی ٹویٹ پنتالیس کروڑ پیمین علام سڑے ہوئے اور چڑے ہوئے لوگ قدرتی آوازیں سنیں اور تندرست رہیں تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفسیر کی جانی بہارتی وزیر اعظم نارندر موتی کی بنگلہ دیش آمد پر شروع ہونے والے مظاہروں کے دوسرے روز بھی مزید پانچ افراد مارے گئے اور بارہ زخنی ہو گئے بنگلہ دیش میں جمعہ کے روز وزیر اعظم کی آمد پر شروع ہونے والا ملکیر احتجاج تاہال جاری ہے دو روز میں بننے والوں کی تداد نو ہو گئی ہے سترہ افراد کو ہسپٹل لائے گیا جن میں سے تین مردہ حالت میں تھے دو نے ہسپٹل میں دم توڑ دیا جبکہ بارہ زخنی ہیں جن میں سے ایک کی حالت نازک بتائی جارہی ہے حفاظت اسلام کے تین ہزار سے زائد مظاہرین زلہ میں سرکاری دفاتر اور عمارتوں کو آگ لگا دی دوستو یاد رہے کہ موڈی بنگلہ دیش کی ازادی کی گولڈن جوگلی کی تقریم شرکت کے لیے دو روزہ دورے پر جمعہ کے روز دھاکہ پہنچے تھے اور دو سے ملک بھر میں احتجاج کا سلسلہ جاری ہے مولانا فضل الرحمان اور مرجم نواز نے طبیعت ناصالت ہونے کے باعث تمام سیاسی سرگرمیاں منصور کر دی ہیں انہوں نے آئندہ چار روز کے لیے سیاسی سرگرمیاں منصور کی ہیں مرجم نواز کو تیز بخار اور گلے میں شدید درد ہے جبکہ ان کا کرونا کا ٹیسپی مسوط مرجم نواز کو تیز بخار اور گلے میں شدید درد ہے جبکہ ان کا کرونا کا ٹیسپی کرایا گیا جو منفی آیا ہے ڈاکٹرز نے مرجم نواز کو آرام کا مشورہ دیا ہے مولانا فضل الرحمان نے بھی کرونا ٹیسپ کروایا ہے جو منفی آیا ہے ڈاکٹر فردوس عاشق ایوان کا کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی زندہ بات کے نعرے لگانے والی راج کماری کی سکرتی ہوئی جماعت پیرے شانی کا شکار ہے فردوس عاشق ایوان نے کہا کہ پیپلز پارٹی کی پی ڈی ایم سے الہدہ صف بندی کے بعد جالی راج کماری کنیزوں اور چیلوں کے درمیان صفے ماتن بچھائے بیٹھی ہے پیپلز پارٹی زندہ بات کے نعرے لگانے والی جالی راج کماری کی سکرتی ہوئی جماعت اس پیرے شانی کا شکار ہے کہ اب بھی پیپلز پارٹی زندہ بات کا نعرہ لگائی یا پھر سے گندی زبان یا بز زبانی پر اتریں معاون خصوصی کا کہنا تھا کہ بلوچستان عوامی پارٹی سے متعلق بدزبان راج کماری کا بیان قابل مضمت جھوٹی اور چھوٹی سوچ کا عقاس ہے کرپت زلے سبحانی کے گھڑیا طرز سیاست پر عمل پیرا راج کماری اتحادیوں کو اپنی منشاہ کے مطابق گدوں کی طرح ہانکنا چاہتی ہے لیکن پی ڈی ایم کی باقی مادہ جماعتیں اس عقل سے آری راج کماری کی آواز پر لبیٹ کہنے کو تیار نہیں ہیں دوستو کبھی کبھی ڈاکٹر فردوس عاشق عوان کے بیانات میں بھی مریم نواز کے بیانات کی جھلک نظر آ رہی ہوتی ہے جیسا کہ ان کا یہ والا بیان بیلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ سینٹ میں قائد حضب اختلاف بنانا ہماری جماعت کا حق تھا پیپلز پارٹی جمہوری جماعت ہے اور جمہوری روایات کو لے کر چلتی ہے بیلاول بھٹو کا کہنا تھا کہ سینٹ کی تاریخ ہے جس کی اپوزیشن میں اکثریت ہوتی ہے قائد حضب اختلاف بھی اسی کا ہوتا ہے نون لی کے ساتھ جو ارکان تھے ان کی تعداد 26 سینٹ میں قائد حضب اختلاف بنانا ہماری جماعت کا حق تھا نون لی کے سینٹر سے امید تھی کہ وہ ہمیں وردیں گے سیلیکٹڈ کا لفظ میں نے دیا تھا اور میں جانتا ہوں کہ اس کا استعمال کس پر بنتا ہے اور کس پر نہیں نون لی کے رہنماؤں کا احترام کرتا ہوں مرجم نواز کی عزت کرتا ہوں پہارتی وزیراعظم نریندر مودی نے ایک بار پھر پاکستان توڑنے کا اعتراف کر لیا بنگلہ دیش میں نریندر مودی نے پاکستان کے خلاف زہر اگلا پاکستان کے خلاف سازش میں شریک کے جرم ہونے کا اعتراف کیا نریندر مودی نے کہا کہ پاکستان کو توڑنے کی کوشش میں مجھے جیل بھی جانا پڑا جس پر بنگلہ دیشی وزیراعظم حسینہ واجی تالیاں بچاتی رہی وائٹ ہاؤس کے سابق ڈاکٹر رونی جیکسن نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکی صدر جبائرن اہدے کے لیے موضوع نہیں ہے امریکی نشریاتی ادارے فاکس نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے رونی جیکسن نے کہا کہ جمعہ رات کو جو بائیڈن کی پریس کانفرنس نے ان کی کارکردگی نے آفیس کے لیے ان کی فیٹنس سے متعلق سنگین سوالات کھڑے کر دیئے ہیں جو بائیڈن کی صحت ان کے اہدے میں ریکاوٹ ہے سابق امریکی صدر باراک اوباما اور صدر ٹرمپ کے وائٹ ہاؤس میں معالج کا کہنا ہے کہ جو بائیڈن کی پہلی پریس کانفرنس کے لیے من پسند صحافی بلائے کے تھے جنہوں نے پہلے سے تیشدہ سوالات پوچھے تاہم جو بائیڈن پھر بھی مشکل سے ان کا جواب دے سکے رونی جیکسن کا کہنا ہے کہ اگر جو بائیڈن اپنے پسندیدہ صحافیوں کے سوالوں کا جواب نہیں دے سکتے تو وہ دوسرے ممالک کے ساتھ ہونے والی گفتگو میں کس طرح امریکی عوام کی نمائندگی کریں گے گزشتہ ہفتے ایٹلنٹا جاتے ہوئے جو بائیڈن جہاز کی سیڈیوں سے فسل کر گر پڑے تھے جس کے بعد امریکی میڈیا میں ان کی صحت کے بارے میں سوالات اٹھائے گئے تھے وائٹ ہوس کے پریس سیکٹری جین ساکی نے یہ بتانے سے گریز کیا تھا کہ آیا کسی ڈاکٹر نے جو بائیڈن کا تیبی معاینہ کیا یا نہیں ڈاکٹر ڈرونی جیکسن کا کہنا ہے کہ جو بائیڈن کی کارکردگی سے ہر امریکی کو تشویش ہونا چاہیے امریکی عوام یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آیا ان کا صدر اہدے کیلئے موضوع اور دندلست ہے یا نہیں دوسر تو یاد رہے کہ وائٹ ہوس میں خدمات سرانجام دینے کے دوران امریکی بحریہ کے ایڈمنر رونی جیکسن پر الزام لگایا گیا تھا کہ انہوں نے اپنے ماں تحت ایک خاتون میڈیکل آفیسر سے متعلق نامناسب تفسریں کیے تھے بہارتی ریاست اتر پردیش میں دورانے پرواز تیارے کا امرجنسی گیٹ کھولنے کی کوشش کرنے والے مسافر کو ائر ہوسٹس نے بمشکل قابو کر کے نوے مسافروں کی جان بچا لی بہارتی ریاست اتر پردیش کے شہر بنارس میں دورانے پرواز ایک مسافر اپنی سیٹ سے اچانک اٹھا اور امرجنسی گیٹ کھولنے لگا ائر ہوسٹس نے حاضر دماغی کا مظاہرہ کرتے ہوئے مسافر کو دبوچ لیا اور دیگر عملے کو مدد کے لیے پکارا تیارے کے عملے کے پہنچنے تک ائر ہوسٹس نے مسافر کو قابو نہیں رکھا عملے نے مسافر کو زبردستی سیٹ پر بٹھا کر بیلٹ سے بان دیا اور جہاز کے کپتان کو اطلاع دی جس نے کنٹرول ٹاور سے ہنگامی لینڈنگ کی اجازت اور ائر پورٹ سیکیورٹی کی مدد طلب کر لی تیارے کی لینڈنگ کے بعد ائر پورٹ سیکیورٹی نے مسافر کو حراست میں لے کر تھانے منتقل کر دیا جہاں تفتیش کا عمل جاری ہے تیارے میں نوے مسافر سوار تھے جنہوں نے ائر ہوسٹس کی حاضر دماغی اور بہادری کی تعریف کی سوز پتوں والی سبزیوں میں موجود نائٹ فیٹ دل سمیت پٹھوں کا محافظ ہوتا ہے ہرے پتوں والی سبزیوں کے لا تداد فائد ہمارے سامنے آتے رہتے ہیں اور اب ہمیں معلوم ہوا ہے کہ اگر آپ اپنے مسرز یعنی پٹھوں کو بڑھانا اور مضبوط بنانا چاہتے ہیں تو ہرے پتوں والی سبزیوں کا بقاعدہ استعمال شروع کر دیں ایڈت کووان یونیبرسٹی کے سائنستانوں نے جنرل آف نیوٹریشن میں شائع ریپورٹ میں اپنے سروے کی تحقیقات پیش کی ہیں ہرے پتوں والی سبزیوں میں نائٹ ریٹ کی بہتات ہوتی ہے جو پتھوں کو مضبوط کرتے ہیں ہم جانتے ہیں کہ پتھے کمزور ہو جائیں تو نہ صرف چلنے پھرنے میں مشکل پیش آتی ہے بلکہ گر کر چوڑ لگنے اور ہڈیوں کے فریکچر کے واقعات بھی بڑھ جاتے ہیں آسٹیلیا میل بور میں واقعہ بیکر ہارٹ اینڈ ڈائپٹیز انسٹیٹوٹ نے تین ہزار سات سو ساٹھ افراد کا بارہ سال تک متعلیہ کیا اس تحقیق سے معلوم ہوا کہ جن افراد کے جسمیں نائٹ ریٹ کی مقدار زیادہ رہی دیگر افراد کے مقابلے میں ان کے پتھے گیارہ فیصد زائد مضبوط تھے اور وہ دیگر سے چار فیصد تیزی سے چل پھر بھی سکتے تھے اس طرح کسی وردش کے بغیر پتھوں کو مضبوط بنایا جا سکتا ہے اب اگر ہرے پتھوں کے ساتھ وردش یا وزن اٹھائے جائیں تو اس کے مزید فوائد حاصل ہو سکتے ہیں سائنستانوں کے مطابق بزرگ افراد کو اپنی خوراک میں سبز پتھوں والی گیزہ کو بڑھانے کی ضرورت ہے جن میں پالک سلاد اور چکندر بھی شامل ہے لیکن سبز پتھوں والی سبزیاں دل کے لیے بھی انتہائی مفید ثابت ہوتی ہیں کیونکہ یہ خون کی چھوٹی بڑی روگوں کو ہمار اور پرسکون رکھتی ہیں ملکہ ایلزبیت جن کو باس لیڈی بھی کہا جاتا ہے اپنا ہر کام اتنی نفاست پسندی سے کرواتی ہیں ملکہ چونکہ ایک خاص منصوبہ بندی کے تحت چلتی ہیں تو اس طرح وہ اپنے مخصوص نوکر بھی رکھتی ہیں ملکہ نے اپنے لیے ایک خاص قسم کے عالی تجربہ کار وارٹر مین رکھے ہوئے ہیں جب ملکہ کو سمندر کی سیر کے لیے جانا ہوتا ہے ان نوکروں کو جو کہ ابھی ماہر ہوتے ہیں ان کو بقاعدہ بلواتی ہے میٹنگ رکھتی ہے اور پھر ساتھ جاتی ہے ملکہ کو چونکہ گڑھ سواری بہت پسند ہے اس لیے ہمیشہ اپنے ساتھ ایک گڑھ سوار رکھتی ہے اور سب سے زیادہ تنخواہ بھی اسی کو دیتی ہے گڑھ سوار صرف گھوڑا ہی چلانے والا نہیں ہوتا بلکہ آلہ نسل کے دوڑنے والے جانوروں کو بھی چلانا جانتا ہے ملکہ نے اپنے خاص قسم کے جوتے بنانے والا ماہر رکھا ہوا ہے جو ان کے لیے ایسے جوتے بناتا ہے جس میں موزے پہنے کی ضرورت نہیں ہے اور وہ آرامدے بھی ہوتے ہیں یہ ایسا ماہر نوکر ہوتا ہے جو ہر دن کے ہر تقریب کی جگہ کے لحاظ سے ملکہ کے جوتے ڈزائن کرتا ہے ملکہ نے شروع سے ایک جوتے پہنانے والی نوکرانی بھی رکھی ہوئی ہے جو ان کے پاؤں میں جوتے پہناتی ہے اور ان کے پاؤں کی صفائی کا خاص خیال رکھتی ہے ٹویٹر کے بانی اور سربراہ جیک ڈورسی نے دنیا کی سب سے پہلی ٹویٹ انتیس لاکھ ڈالر یعنی پنتالیس کروڑ ارتیس لاکھ پاکستانی روپے میں نلام کرتی ہے صرف پانچ الفاظ پر مشتمل یہ تاریخی ٹویٹ خود جیک ڈورسی نے اکیس اور بائیس مارچ دو ہزار چھے کی درمیانی شروع کوئٹر سروس کا آغاز کرتے ہوئے کی تھی ٹویٹ برج اور ایکل نامی کمپنی کے سربراہ سینہ اسٹاوی نے ایک سخت مقابلے کے بعد انتیس لاکھ ڈالر کی بولی لگا کر یہ خریب لی جیک ڈورسی نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ ٹویٹ کی فروغ سے ملنے والی رقم وہ افریقہ میں غریبوں کی فلاح و بہبور پر کام کرنے والی تنظیم کی اور ڈریکٹلی کو اطیع کریں گے دوستو یہ ایک بہت ہی خاص خبر ہے ان لوگوں کے لیے جو ہمیشہ سڑے ہوئی یا چرچڑے ہوئے رہتے ہیں ایک تحقیق کے مطابق فطرت کی آوازیں مریضوں کے لیے انتہائی مفید ثابت ہوتی ہیں مشیقن سٹیٹ اور کولارادو سٹیٹ یونیورسٹی نے امریکی قومی پارک سربس کے تعاون سے بتایا ہے کہ فطری آوازیں نہ صرف کانوں کو بھلی لگتی ہیں بلکہ انسانی صحر پر اچھے اثرات مرتب کرتی ہیں گھنے درختوں کے درمیان چہل قدمی سے ذہنی تناؤں کم ہوتا ہے بلکہ دماغ ترو تازہ ہو جاتا ہے اسی مناسبت سے سائنس دانوں نے چھتیس شائر شدہ تحقیقی مقالوں اور متعالیات کا متعالیہ یعنی میٹا سٹڈی کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ بڑے شائر اور عدیف فطری آوازوں سے محضوظ ہوتے رہے ہیں جبکہ ہسپٹل اور تجربہ گاہوں میں بھی لوگوں پر قدرتی آوازوں کے تجربات کیے گئے ہیں ایک تجربے میں بہت سے مریضوں کو امریکہ کے 66 نیشنل پارٹس کی 251 آوازیں سنائی گئیں تو مریضوں کے درد میں کمی موڈ میں بہتری مصفت سوچ میں اضافہ اور ڈپریشن کم ہوا ان میں بہتے جھرنوں کی آواز سب سے زیادہ مفید رہی اور پرندوں کی دل عویز چہہاہت سننے سے ذہنی تناؤں اور الجن میں کمی واقع ہوئی اس تحقیق و علودگی کی آوازوں کا الٹ بھی کہا جا سکتا ہے یعنی جس طرح ٹریفک کارخانوں اور مشیروں کی بے ہنگم آوازیں انسان کو چڑچڑا بنا رہی ہیں این اسی طرح فطرت کی نرم آوازیں انسانوں کو سکون بخش رہی ہیں دوستو میرا ان لوگوں کو دوستانہ مشورہ ہے جو بے تکے غیر محضب ناشائستہ اس چینل پر کومنٹ کرتے رہتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ درختوں اور پرندوں والے محول میں کچھ وقت اپنا گزارہ کریں دعوے سے کہتا ہوں کہ آفاقہ ہوگا چرچڑا پن احساس کمتری وغیرہ دور ہوگا تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ